مہترمہ بیگم کلسوم نواز صاحبہ کی وہ ساتھی جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے اور ان کے شانہ بشانہ بھی رہی ہیں ان کے ساتھ وقت گزارا ہے وہ جب مرہومہ ہم میں نہیں رہی ان کی ساتھی ان کو کس طرح سے یاد کرتی ہیں جمہوریت کے لیے مہترمہ کی کیا خدمات رہی ذرا ان کی زبانی جانتے ہیں اور کی انفاظ میں ان کو یاد کرتی ہیں سبا صادق صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں میڈم زکیہ نواز صاحبہ یہاں پہ موجود ہیں جبکہ رہیلہ خادم رزوی صاحبہ بھی یہاں پہ ہیں تو خادم حسین صاحبہ بھی یہاں پہ موجود ہیں سبا صاحبہ کس طرح سے آپ کی ملاقات رہتی تھی کس طرح کا ان کا ویجن تھا آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے میل بلاب رکھا کرتی تھی کلسوم بھابی کے ساتھ زندگی کیا بہت عرصہ گزرا تقریباً اٹھائیس سال ان کے زیر سرپرستی ہم نے کام کیا وہ ایک شفیق ہستی تھی وہ ایک بہترین ماں تھی اور وہ صرف ماں ہمارے لیے نہیں بلکہ وہ پورے پاکستان کے لیے جس طرح انہوں نے ملک کی جمہوریت میں بقا کے لیے جدوجہد کی اور جس طرح انہوں نے پارٹی کی خواتین کو اپنی فاملی کی طرح ٹویٹ کیا آج میں سمجھتی ہوں کہ ان کی کمی کبھی شاید پوری نہ ہو سکے اور ان کی شخصیت ایک ادارہ تھی اور انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا اور ان کے اندر ایک ٹہراؤ ایک وقار یہ بہت بڑی ایک ہمارے لیے سمجھتی ہوں کہ ان کا جو جانا ہے ہم سے بچھڑنا ہمارے لیے یہ ناقابل تلافی لقصان ہے اور ہم سب جو ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے سر سے ایک ماں کی چھاؤں اور ماں کی شفقت جو ہے وہ اٹھ گئی ہے زکیہ صاحبہ جس طرح سے ابھی صاحبہ صاحبہ نے فرمایا ماں کی چھاؤں شفقت ہم سے بچھڑ چکی ہے آپ نے بہت وقت گزارا ان کے ساتھ کیا ان کے ڈریم پروجیکٹس تھے جو وہ بہت سارے پروجیکٹس تو کرتی بھی رہی ہیں وہ فیوچر میں کیا سوچتی تھی کیا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی کبھی کچھ چیز آپ کے ساتھ اس طرح کی شیئر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا واسطہ ان کے ساتھ 1985 میں ہوا جب پہلی دفعہ میں نے پارٹی جوائن کی 1985 میں اور ان کے ساتھ بیگم صاحبہ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ان کا جو ویجن تھا نا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی ہر بچی تعلیم یافتہ ہو اور تعلیم پہ وہ بہت زور دیتی تھی کیونکہ وہ خود ایم میں بھی کیا تھا اور وہ پی ایش ٹی میں بھی کر رہی تھی اور انہوں نے اپنے وہ کہتے تھے کہ ان کے ماں باپ نے جو آج تک وہ یہاں تک پہنچے ہیں سارے تو تعلیم کے زور سے تو ان کا جو زور تھا وہ تعلیم اور ماں اور بچے کی صحت اور ہیلتھ ان ایڈوکیشن پہ تھا کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہیلتھی ماں ہوگی ہیلتھی بچے ہوں گے تو ہیلتھی نیشن ہوگا دوسرا بہادر بہت تھی جمہوریت کے لیے انہوں نے بہت کام کیا اور آپ کو معلوم ہے کس طرح وہ چودہ گھنٹے کرین کیو پر ان کے ساتھ تھے جعوید حاشمی صاحب تھے تیمینہ دلتانہ صاحبہ تھی اس وقت میں بیمار تھی میں علاج کے لیے امریکہ گئی ہوئی تھی اور مجھے بھی بہت سیریز بیماری تھی اس وقت اور میں نے میرے پر پر پارٹی ان کے ساتھ جڑ کے کھڑی رہی پھر چاگی گئی گرمی میں اور وہاں عورتیں ساتھ گئیں مرد ساتھ گئیں یہ شدید گرمی تھی اور لوگ واپس آئے تو بیمار پڑ گئے بہت شید گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی وہ دکٹیٹر کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی شیدید گرمی تھی اور لوگ واپس آئے تو بیمار پڑ گئے جہاں انہوں نے بہت کام کیا ہے اور ہمارے پڑ گئے اور ہمارے پڑ گئے ہمارے پڑ گئے ہمارے پڑ گئے اور وہاں پڑ گئے ساتھیا صاحبہ ابھی اس سٹیج پر آ کر آپ کو لگتا ہے کہ اس فیملی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے دیکھیں جی میں کون کر رہا کر رہا کا تو میں آپ کیا کہوں میں آپ کو اگر میں یہ سمجھتی ہوں اگر انہوں نے ان میں کوئی غلطی ہے تو سارے انسٹوٹیوشنز کے جتنے لوگ ان سب نے غلطیاں کی ہے میں سمجھتی ایوری بوڈی ہے سمجھتی ہے سمجھتی ہے ہماری بیٹی ہے پڑ میہ صاحب کے ساتھ آئے فیل کہ زیادتی ہو رہی ہے سرہ سر زیادتی ہو رہی ہے اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں مریم بی 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 بچی ہے ہماری بیٹی ہے ہمارے تو ہاتھوں میں بڑی ہوئی ہے بہت زیادتی ہو رہی ہے میں اور بالکل سمجھتی ہوں اور وقت بتائے گا کیونکہ اگر زیادتی نہ ہوتی تو پھر بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کھڑا کرتے عدالتوں کے آگے چن چن کے نہ کھڑا کرتے صرف ہماری پارٹی کہنا ہوتے اور میں یہ بات بڑھاتی جاؤں کہ جب کلسوم صاحبہ بیمار تھی تو ان کی بیماری کو بھی مزاق بنایا گیا اس کو جھوٹ کہا گیا کہ وہ بیمار نہیں ہے اور یہ صرف لندن رہنے کے لیے میاں صاحب بہانہ لگا رہے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو آج کہتے ہیں کہ ہم اچھی اقدار سیاست میں پروان چڑھا رہے ہیں افسوس ہے ان کی سوچ کے اوپر کہ کلسوم صاحبہ کی بیماری کو بھی جھوٹ کہا گیا اور ان کو کہا گیا کہ میاں صاحب اسی لیے جو ہیں لندن جاتے ہیں کہ وہ وہاں جا کے اپنا وقت گزار سکے مگر وہ اس بیچی سے پوچھے جس نے آخری لمحے اپنی ماں کے ساتھ نہیں گزارے اس شوہر سے پوچھے جس نے اپنی زندگی کے پچاس سال اپنی رفیقے حیات کے ساتھ گزارے اور آخری لمحوں میں ان کے ساتھ نہیں تھے تو بارہال یہ بہت ہی تکریف کے لمحے ابھی مریم صاحبہ سے یا نواز شریف صاحب سے جو اڈیالہ سے ابھی آئے ہیں کیا ملاقات ہوئی آمنہ سامنا ہوا میرا تو نہیں ہوا اس لیے کیونکہ میں چاہتی تھی ابھی آئے ہیں تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ وقت گزاریں اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں اور ان کے ساتھ جتنا وقت دے سکتے ہیں بیوکوز جب انسان اتنی صدمے میں ہوتا ہے سب سے بڑھ کے چیز جو ہوتی ہے ان کے لیے ضروری ہوتی ہے اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھنا اور میں اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھنا اور میں جو کہ انہوں نے انہوں نے مگر یہ وقت ان کو ہم میں چاہتی ہوں ذاتی طور پر کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں رہیلا بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی کچھ باتیں پوچھتے ہیں رہیلا صاحبہ آپ کیا کہیں گی ان کی لیگیسی کے حوالے سے اور خواتین خاتون ہونے کے ناتے خواتین کو امپاور کس طرح سے کر کے گئیں وہ ان کی مہاکی جیسی جو شفقت اور محبت اس کی تو مثال کہیں مل نہیں سکتی لیکن میں یہاں ایک واقعہ ضرور پورٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارا قائدہ جس دکھ اور تکلیف میں ہے اس کا میں ایک واقعہ ضرور یہاں کرنا چاہوں گی کہ میاں محمد نواشی صاحب نے مجھے دو ہزار گیارہ بارہ میں اپنے پاس رائیبنٹ بلایا اور میں ایک پریزنٹیشن کے سلسلے میں یہاں بار آئی اور جب میں ان کو ریپریزنٹ کی وہ پریزنٹیشن تو میاں سب کو میری پریزنٹیشن بہت بساند آئی اور انہوں نے بڑی اچھا مجھے شاباش دیا پھر یکتم سے انہوں نے اپنے اینک اتاری اور مجھے کہا کہ یہ دوبارہ سے شروع کرو اور میں اس میں ایک بات ہے اسے چینج کر دو میں نے اس کو پریزنٹیشن کو دوبارہ سے شروع کروایا تو اس کے اندر ایک کلسوم بی بی کی تصویر تھی جو ان کی سٹرگل کے دنوں میں تھی اور اس تصویر میں بہت درد تھا تو میاں نوازشیف کہنے لگے کہ مجھے کلسوم کی چہرے پر اتنا درد اچھا نہیں لگتا تم اس تصویر کو بدل دو تو میں آج یہ سوچنے میں بہت ساتھ مجبور ہوں کہ جو شخص اس سٹرگل کی وہ تصویر پر وہ درد برداشت نہیں کر پا رہے تھے آج ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جبکہ بی بی ہمارے میں موجود نہیں ہیں وہ بہت شفیق بہت پیار کرنے والی بہت ملنسار خاتون تھی انہوں نے ہمیں ایک لڑنا ایک جرت کے ساتھ لڑنا ہمیں سکھایا اور ان کے ساتھ میں نے موقع ملا کہ میری مدر کے بعد مجھے بھی موقع ملا آخری مردہ کا ملاقات ہوئی میری ان کے ملاقات ہوئی تقریباً کچھ ان کی یہاں سے جانے سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی اور شی وز ویری ہیپی اور کوئی ایسی ہمیں کچھ نظر نہیں آئی تھی ایسی بات وہ میں سمجھ رہی ہوں کہ شاید انہیں لڑنا بہت اچھا آتا تھا تو وہ اپنی بیماری کے ساتھ بھی لڑ رہی تھی تو ہمیں ایسے ان کی چیرے سے ہمیشہ شفقت اور محبت ٹپکتی تھی لہٰذا آج ہمارے دل بہت دکھی ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کے عالی مقام پر ان کو درجہ جو ہے وہ عطا فرمائے آمین آگے بھی بڑھتے ہیں اور بھی خواتین یہاں پر موجود ہیں السلام علیکم خواتین خود بھی وہ امپاور تھی آپ کی بھی امپاور کرتی تھی کس طرح سے یاد کریں گے اگر میں کہوں کہ آپ قلسوم نواز صاحبہ کو یاد کرتے ہوئے کوئی ایک واقعہ آپ کے ذہن میں آتا ہے تو وہ کون سا ہوگا بہت سارے واقعات ہیں جو بتائے جا سکتے ہیں لیکن جو سب سے امپورٹنٹ واقعہ میں سمجھتی ہوں میرے لیے دوہزار تیرہ کے الیکشن کی کیمپین کے دوران میں رائی ونڈ میں یہاں ان کے ساتھ موجود تھی اور میں کچھ اپنی وہ واقعی ماں تھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور سب کی ماں تھی ہم ان کو مانگ ایسی نہیں کہتے اور میری کچھ ذاتی زندگی کے حوالے سے بات چیت شروع ہوئی تو مجھے نہیں پتا اچانک سے انہوں نے کیا محسوس کیا میرے سامنے صوفہ پر بیٹھی تھی وہ صوفہ چھوڑ کے میرے پاس آئیں مجھے اپنے کندے کے ساتھ گلے کے ساتھ لگایا اور مجھے کہا کہ آئندہ کبھی کوئی بات شیئر کرنی ہو تو اپنی اس ماں کے پاس آ جائے کرنا میں سمجھتی ہوں اور سیاسی ہم بات چیت کام کرتے تھے ان کے ساتھ ان کے ساتھ اتنا کچھ ذاتی زندگی میں سیکھنے کا ہوتا تھا وہ سکھاتی تھی بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے خاندان کو کیسے جوڑ کے رکھتے ہیں میاں سے جھگڑا ہو گیا تو کس طرح بیلنس کرنا ہے زندگی کو ہاں ہوا نہیں ان کی زندگی میں لیکن وہ ہمیشہ گائیڈ کیا کرتی تھی بڑی ماں ہونے کے حوالے سے بچیاں شارٹ ٹیمپڈ ہو گئی ہیں بچیوں کو کمپروائز کرنے نہیں آتے اس ٹائپ کی گفتگووں ماں والی گفتگو کیا کرتے تھے آج ہم سب ایک ماں سے سیاسی ماں سے تو محروم ہو گیا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اس وقت سابق وزیر خزانہ آئیشہ آغاز پاشا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں آئیشہ صاحبہ منسٹریز خواتین کو دینا یہ پارٹی کا وزن ہوا کرتا ہے اور آپ کے پاس ایک منسٹری رہی تو اس میں بیگم کلسوم نواز صاحبہ مرہومہ ان کا کتنا کردار رہا کرتا تھا اور خواتین کو امپاور کرنے کا ان کا کیا وزن رہا کرتا تھا دیکھیں پوائنٹ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے ڈائریکلی انفلوئنس کرنا لوگوں کو ایک آئیکن بن کے کہ آپ کو دیکھ کے لوگ آپ کو رول موڈل سمجھے آپ کی تنہا آگے جدوجہد کریں اور اپنے اندر وہ سٹونج پیدا کریں کہ جو چیز پر وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے ہم اس پر اٹکے رہیں گے خواتین ہونے کا ہمیں ہنڈی کیپ نہیں ہونا چاہیے میرے نظرے میں بیگم کلسوم جواز شریف صاحبہ وہ خاتون تھی جو اس تنہ کی ایک آئیکن اور رول موڈل تھی جاہے وہ ہم لوگ جیسے پارٹی کے ورکرز ہوں چاہے وہ منسٹرز ہوں standing up for what we believe in is something that she has taught us اور ہم ان کو لک اپ ٹو بھی کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں صرف پلٹیکل ورکرز نہیں پاکستان کی بچیاں ان کو بھی ایسے ان کے لیے بھی وہ ایک رول موڈل ہونا چاہیے ان کا کوئی ڈریم پروجیکٹ جو شیئر کیا کرتی تھی کہ آئیشہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں آئیشہ میں اس طرح سے کرنا چاہتی ہوں دیکھیں وہ پاکستان کی ابھی آپ ہمارے جو ریسنٹلی ہم نے پروجیکٹس کی ہیں اس میں ان کا ریفلیکشن ہے ہمارا عام آدمی کو سوڑولیات پروائیٹ کرنا ہمارا ویجن تھا ہیلتھ کارڈ لانا ہمارا ویجن تھا بچوں کو سکولوں میں داخل کرانا ان کو سکولرشپس دینا یہ ہمارا ویجن تھا عام آدمی کے لیے ٹرانسپورٹ کرنا پبلک ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا یہ ہمارا ویجن تھا ہم نے وہ کام کرنے تھے جس میں ایک عام پاکستانی جو کتنا well to do نہیں ہے اس کو سہولت پہنچے جس میں ہماری بچیاں ہماری خواتین اپنے آپ کو امپاورٹ سمجھیں ان کے لیے سہولیات ہوں یہ ہمارا ویجن تھا میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب اور بیگم کلسوم نواز آپس میں بہت محبت تھی جس طرح سے ایک میاں اور بیوی کے درمیان ہوتی ہے ابھی میں نے راہیلا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایک تصویر انہوں نے ایک اسائنمنٹ میں لگائی جس میں کلسوم نواز صاحبہ کا غمگین چہرہ تھا تو وہ میاں نواز شریف کو پسند نہیں ہے انہوں نے کہا اسے تبدیل کر دو میں کلسوم کو غم زیادہ نہیں دیکھ سکتا ان کی محبت کیسی تھی آپس دیکھیں وہ دونوں ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم تھے اور جسے کہنے چاہیے there's always a woman behind a man بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حمیدہ وحید الدین صاحبہ ہیں ہمیرے صاحبہ بیگم کلسوم نواز کو یاد کرتے ہوئے کیا آپ کے ذہن میں جملے آتے ہیں کلسوم نواز صاحبہ کے لیے ان کے جمہوریت کے لیے اچھی خاصی قربانیاں ہیں اور اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب ہم سب کے قائد ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ خدمات انجام دیئے ہیں ان کی میسز ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جنتیں فردوس میں جگہ آتا فرمائے اور جس طرح وہ نیک خاتون تھی اسی طرح ہمیں بھی ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق آتا فرمائے اچھا ان کی جد و جہد عامریت کے خلاف اور ہم دیکھ رہے ہیں کل سے ان کے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں پارٹی ورکرز کی جانب سے مادر جمہوریت تو جمہوریت مادر جمہوریت ایک بڑا خطاب ہے جو پارٹی کارکنان کی جانب سے انہیں دیا گیا ہے جمہوریت کے لیے دی گئے خدمات کو کیسے یاد کرتی ہیں اور کہاں کہاں یاد کریں گے جس طرح پرویز مشرف کا دور تھا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے جلا وطنی انہوں نے کٹی اور جس طریقے سے تین مرتبہ ان کو حکومت سے سازج کے تحت پارک کر دیا گیا تھا لیکن آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ہر بہر اکثریت کے ساتھ دوبارہ پاکستان مسلم لیگ حکومت میں واپس آئی ہے اور انشاءاللہ ان کی جد و جہت جاری رہے گی اور جب تک عوام کے دل میں ہیں اور جب تک ان کے اندر پاکستان کے لیے خدمت کا جذبہ ہے اتنی دیر تک پاکستان مسلم لیگ نے ان بار بار آتی رہے گی اور میں اکثر خواتین سے یہاں پوچھ رہی ہوں کہ وہ کوئی ایسے پروجیکٹس لانا چاہتی تھی جو خواتین کو امپاور کرنے کے لیے تھے جب آپ لوگ آپس میں گھل مل کے بیچا کرتے تھے یا پارٹی اجلاسوں میں تو وہ ان کا ویزن کیا ہوتا تھا آپ کیا جانتے تھے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں کیونکہ میرا پنجاب حکومت سے تعلق ہے اور میاں شباز شریف صاحب کے ساتھ زیادہ میرا تجربہ رہا ہے میں خود مثال ہوں دیکھیں پہلے میاں شباز شریف صاحب کی حکومت آنے سے پہلے ویمن ڈیولوپمنٹ کا کوئی محکمہ ہی نہیں ہوتا تھا تو یہ پہلی مرتبہ انہوں نے ویمن ڈیولوپمنٹ کا سبائی وزیر بنایا اور مور دن ایٹی انکریڈیبل انیشیٹیف جو ہے پنجاب کے اندر ہم لوگوں نے انیشیٹ کیا ہے تو انشاءاللہ تالہ پھر کسی فارق ٹائم میں پھر آپ کے ساتھ شیئر نون لیگ سے سابق ایم پی اے اور ایم این ایز ہمارے ساتھ ہیں یاداشت جو ہے یاداشتیں وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کلسل نواز صاحبہ کے ساتھ کس طرح سے ٹائم گزرا ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں بیشتر ان کے جو خدمات رہی ہیں ان کی سٹرگلز رہی ہیں ان کے ساتھ آپ رہی شانہ بشانہ رہی ہیں تو ان کی جو کچھ یادیں ہمارے ساتھ آپ اگر شیئر کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوں گے میں ان کے ساتھ نائنٹی ٹو سے ان کے ساتھ ایٹی سکس سے ہم نے جوائن کی جب مسلم لیگ تو اس کے بعد جب میں مقتصر یہ بتاتی ہوں کہ یادیں تو ان کے ساتھ بیشمار ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ہمارا آنا جانا بھی تھا اور بہت مہمان نواز خاتون تھی بہت خوش اخلاق اور بڑی خوبصورت لباس کی وہ شکین تھی لیکن سادگی تھی مجھے یاد ہے کہ جب ہم 2008 میں میں نے جب پہلے بنی تو اس وقت انہوں نے یہ کہلا کے بھی جا کہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ اسیمبلی میں بغیر دوپٹے سر پہ دوپٹا ہونا چاہیے ہر عورت کا تو یہ بڑی اچھی بات تھی کیونکہ بعض ہماری لیڈیز تھیں جنہوں نے سر پہ دوپٹے نہیں لیتی انہوں نے بھی لینے شروع کر دی اور یہ مسلم لیگ نون کی پہچان ہے ایک وہ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلم لیگ اور پاکستانی اور مسلمان عورتوں کا کیا کردار ہے انہوں نے وہ نبھایا اور اس کے علاوہ انہوں نے جس وقت 1999 میں جس وقت مشرف پرویز مشرف دور تھا اور عمریت کا دور تھا اس وقت جس بہادری سے جس جرت سے مظاہرہ انہوں نے کیا اس کی مثال نہیں ملتی ہے گھر یلو خاتون تھی اسمہ نواز اور مریم نواز دونوں اپنی ماں کے ساتھ جو باؤنڈنگ تھی اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز بہت زیادہ غم زیادہ ہیں تو آپ ان دونوں بیچیوں کو اپنی ماں کے ساتھ باؤنڈنگ کس طرح سے دیکھا آپ بسم اللہ الرحمنیم سب سے تو پہلے میں اظہار افسوس کرنا چاہتی کہ ہماری پیاری باجی میسیس کلسوم نواز شیف صاحب جو اتنی گریڈ لیڈر ہونے کے باوجود آئی سی انکساری اور وینری لیڈر کی مثال تھی ہم سجدہ ہو گئی اب وہ ہمیں نظر تو نہیں آئیں گی لیکن ان کے دیئے وے حصولوں پر ہم کاربند ہے جو ایٹی فائیب میں جب صرف چھ ساتھ لوگ تھے میں فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی چونکہ نائنٹی فائیب کا ہلکا میاں صاحب کو ملا تھا تو ہم کشمیری بھی ہیں اور کچھ عزیزداری بھی تھی تو جب ہماری میٹنگ ہوتی مریم اس سے سکول میں پڑھتی تھی میں کالیج میں تھی تو وہ لازمی ان میٹنگز میں آ کے اپنی والدہ کے ساتھ وہ ہر بات کو سنتی تھی مجھے آج بھی یاد اباجی گل سنگ نے صاحبہ نے مریم کو کہنا مریم سب کو سلام کرو اور ان کو بڑا عدب و عداب سکھا دی تھی کہ شفقت کے ساتھ آپ بچوں سے شفقت کے ساتھ پیش ہو اور وہ مریم صاحبہ کی اسی وقت سے سکول لائف سے وہ نا اسمہ ڈیفرنٹ تھی مریم صاحبہ شروع سے وہ ہر بات کو بڑا غور سے سنتی تھی جو ہماری سیاسی میٹنگ ہوتی تھی وہ رات ہو جاتی تھی وہ بیٹھی ہی رہتی تھی اور باجی گل سنگ نے ایک لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زبردست بہو کا ایک رول ایک زبردست بیوی اور ایک والدہ ایسی نہ والدہ مل سکتے ہیں نہ ایسا کوئی لیڈر مل سکتا ہے آپ کیا کیسی یہ جو یادیں ہیں جو ہم سب تازہ کر رہے ہیں کیا شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب 99 میں ایسا واقعہ مشرف نے کیا کہ ایک گھر کی خاتون باہر نکلیں تو ہم جو کارکنان تھے ہم لوگوں کو انہوں نے بہت ہمت دی ہمیں اس طرح پر ملا کہ سیاسی لیول کہ جس طرح ہم لوگوں کو اپنے گھر کا محول مل گیا بڑے اچھے طریقے سے ہمیں گائٹ کرتی تھی جب باہر جاتی تھی تو کہتی تھی کسی کے خلاف آپ نے بات نہیں کرنی کوئی ان کو گلی گلوچ نہیں کرنی کوئی غلط بات نہیں کرنی اس طرح پیار سے سمجھاتی تھی آج تک تاریخ اغواہ ہے کہ اتنے برے ٹائم میں مشرف کا ٹائم میں بیگم کلسوم نواز نے اپنے موں سے کوئی الفاظ آج آپ کا تمام میڈیا ان کی تعریف کرتا ہے کہ انہوں نے سیاسی لیول میں کسی کو غلط نہیں بات کی ناظرین یہاں پر جو خواتین آنما ہیں ان سے بات کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا یہاں پہ چھوٹی سی ایک بریک کا وقت ہوا ہے ان کی یادوں کے حوالے سے جو ہمیں بھی باتیں کر رہے تھے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز اور رہنو ماہ پارٹی کار کنان یہاں پر موجود ہیں یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے پرگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے آپ کہیں مجھ جائیے ہمارے ساتھ رہیے